بسم اللہ الرحمن الرحیم اداروں میں جو تو بڑی سہولیات ہیں وہ کیسی ہیں خاندگی کو بڑھانے کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری شرع خاندگی آج بھی سکسٹی پرسنٹ ہے ہم نے اس کو بڑھانا ہے ہنڈر پرسنٹ پرسنٹ تک لے کے جانا ہے تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی پذیر مبالک سے ترقی آفتہ مالک کی صاف میں آجائے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا شرع خاندگی کو بڑھانا ہوگا شرع خاندگی کو بڑھائیں گے تو ہمارے پاس بہتر اف جس کے نتیجے میں ہمارے وسائل استعمال ہوں گے اور لوگوں کے پاس روزگار ہوگا ان کا میار زندگی بہتر ہوگا جب میار زندگی بہتر ہوگا تو تعلیم کے بارے میں ان کا عمومی رویہ تبدیل ہو جائے گا ایک تو خاندگی کو بڑھانا ہے دوسرا ترقی مجلسہ کو کم کرنا ہے ترقی مجلسہ کو ہم کم کر سکتے ہیں جہالت کو ختم کر کے اور گروبت کو ختم کر کے اس کے علاوہ کوئی تیسری وجہ نہیں ہے کہ والدین اپنے بچوں کو تعلیمی ادھاروں میں بھیجنا پسند نہ کریں اور ملک میں تعلیمی میار بلند کرنے کے لیے میار تعلیم جو پستی کی جانب جا رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ آج سے دس سال پہلے کے جو پڑھے لکھی لوگ ہیں ان میں یہ ٹیلنٹ تھا اور آج کے بچوں میں یہ نہیں ہے تو یہ کیا ہے میار تعلیم میں اور تعلیم کے شعبے میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے کہ تعلیم پر خرج کرنا ہم اس کو سرمایہ کاری سمجھیں اور اس کا نتیجہ ہمارے پاس بہتر جو ہے ڈاکٹر انجینئرز لائر ٹیچرز اور ان کی صورت میں جو ہے وہ ہماری ان کی خدمات کی صورت میں ہمارے پاس اس کا منافع آگتا ہے یہ بہت بڑی واضح اور سادہ سی بات ہے کہ ہم تعلیم کو جس قدر پرکشش بنائیں گے لوگ اس کی حصول کی طرف زیادہ مائل ہوں گے تعلیمی محول میں بہتری ہی سے تعلیمی میار بہتر ہوگا اگر تعلیمی اداروں میں تعلیم دینے کے لیے درکار ضروری وسائل اور سہولیات دستیاب نہیں ہوں گی تو ہم اپنی تعلیم کے میار میں کس طرح بہتری پیدا کر سکتے ہیں اور ہم ترقی کا سوچ سکتے ہیں جو کہ ہماری تعلیمی اداروں کی سہولیات ہیں ضروریات ہیں جو وسائل درکار ہیں اس پہ اگر ہم ان کو پروائیڈ نہیں کریں حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے لیکن مسائل کے مقابلے میں وسائل کی زیادتی کے باعث مسئلے پر وسائل کے مقابلے میں ہمارے جو مسائل ہیں وہ زیادہ ہیں اور اس وجہ سے مسئلے پر قابل نہیں پایا جا سکا بھی تک ہماری عبادی جو ہے انیس کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے نئے تعلیمی ادارے کھولنے کے باوجود سکول جانے والی عمر کے بچوں کی ایک بڑی تعداد سکولوں سے باہر ہے یا تو ان کے لئے سکول موجود نہیں اور یا پھر ان اداروں میں بچوں کی تعلیم کے لئے ضروری سہولیات ہی موجود نہیں بعض سکولوں کی امارتوں پر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں تعلیمی عمر مندکتہ ہے یعنی بلکل بند ہے سکول بلکل بند ہے اور بعض ایسے ہیں جہاں عمر تعلیم تو جاری ہے لیکن بنیادی جو تعلیمی سہولیات ہیں وہ پروائیڈ نہیں کی جاتے ہیں مختلف تحقیقات سے یہ پتا چلا ہے کہ سکولوں میں بنیادی تعلیمی سہولیات کی کمی تعلیمی اخراجات اور سنفی امتیاز ملکی تعلیمی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اس کے علاوہ مختلف تعلیمی ادارے اور اسازہ سے بھی ملکی تعلیمی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ملک یا معاشرے میں کس حد تاکت ترقی یا پسکی کا شکار ہیں کہ تعلیمی اداروں میں پڑھانے والے لوگ جو ہیں ان کا میاری زندگی کیا ہے پچھلے چند سالوں میں سکولوں اور ان میں کام کرنے والے اسازہ کی تعداد کا ایک جائزہ بھی تعلیمی ادارے اور تبعی سہولیات کی صورتحال کو سمجھنے کے لئے معامل شابت ہوتا ہے آج بھی ہمارے تعلیمی اداروں میں طلبہ کے تناسب اور مضامین کی نویت کے اعتبار سے ضرورت کے مطابق اسازہ کی تعداد کم ہے جبکہ پرائیویٹ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی صورتحال بھی تو اچھی نہیں ہے دس دن کے لئے جو ہے وہ تعلیم بچوں کے لئے ایک ٹیچر اور مہینے کے لئے تو اس سے کیا ہے کہ بچے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں معاشری اور معاشرتی حالات ہیں معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنے کے لئے سماجی تربیت وقت ضروری ہے معاشرے کی اقدار وہ اس کے رسم و رواج کو اور معاشرے کی جو قدریں ہیں وہ ان کی پابندی فرد اور معاشرہ دونوں پر لازم ہوتی ہیں لیکن کوئی بھی فرد ان اقدار پر صرف اس صورت میں کاربند ہوگا جب معاشرے میں ان اقدار کو اہمیت دی جائے گی جن اداروں میں اقدار کا معاشرہ اہمیت نہ دے اس میں کام کرنے والے افراد اور ان کے کام کو بھی معاشرہ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا یعنی پیچر جو ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے تو یہ چیزیں میرے تعلیم کو بہتر کرتی ہیں معاشری اور معاشر کی حالات جو ہیں وہ بھی اہمیتر کرتے ہیں آپ کی اقدار اور روایات کو سیکھنے میں ایک تعلیم دارے کے اناثر ترقیب بھی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ایک مکمل سماج ہے فرق صرف یہ ہے کہ یہ بڑے سماج یا معاشرے کے مقابلے میں یہاں افراد کی تعداد کم اور مسائل اور وسائل نسبتاً محدود ہوتے ہیں یہاں آنے والے بچے مختلف گھروں سے آتے ہیں اور جدہ جدہ پس منظر رکھتے ہیں ہر بچے کا ذہنی معاشرتی جذباتی معاشری صورتحال ایک دوسر سے مختلف ہوتی ہیں یہ کی وجہ ہے کہ بعض بچے تعلیم میں دلچسپی لیتے ہیں اور بعض بچے تعلیم سے دور بھاگتے ہیں کسی بھی ملک اور معاشرے کی معاشری اور معاشرتی پس منظر اس کی ترقی اور میار زندگی پر براہ رہا سا سر انداز ہوتا ہے میار زندگی کا تعلق افراد کو حاصل ہونے والی مادی اشیاء، اسائشوں اور سہولیہ سے نہیں ہوتا بلکہ معاشرے میں موجود سماجی محول اور ذہنی کیفیت سے ہوتا ہے جو بظاہر نہذر نہیں آتے لیکن معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں ان میں تعلیمی شرعہ خاندگی، ازادی اظہار، فیصلہ سازی میں لوگوں کی شمولیت اور دیگر سماجی رویہ شامل ہیں پست میار زندگی، معاشی اور معاشرت بدحالی کا آئینہ دار ہوتا ہے یہ نہ صرف جرائم اور افراد تفریح پھلاتی ہے بلکہ امن و امان کی صورتحال کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے جنوبی ایشیا دنیا کا غریب ترین خطہ ہے اور پاکستان بھی اسی خطے میں واقعہ ہے اس خطے کے مسائل میں ناخاندگی، غربت اور خوراک کی کمی شامل ہیں یہ لیکن اس کے باوجود جو ہیں تعلیم اور صحیح جیسے اہم شعبوں پر بھی بہت کم رقم جو ہے وہ ہم صرف کر رہے ہیں جو کہ ضروریت ہیں یہ تھا ہمارا آج کا جو ایڈوکیشن کا کچھ ٹاپک جس میں ہم نے تعلیمی اداروں کی طبعی سہولیات اور معاشی اور معاشرتی حالات بسکس کیے انشاءاللہ کالج کو کمپلیٹ کریں گے تھینکیو